اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ ہوں امید کرتا ہوں سارے حیریت سے ہوں گے حیرافیت سے ہوں گے ایک اور واقعہ اس ٹائم میں جو واقعہ رپورٹ ہوا ہے والا ارکانہ سے ہوا ہے جہاں پہ ایک کارین ہے ایک مسجدی کارین ہے عالم نے کارین ہے پھر وہی گلیج حرکت کی ہے جو یہ صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے بزرگوں کو فالو کہا رہے ہیں غصہ یقین ہے آر آئے چیز پہ کیونکہ پچھلی پال میں نے جب ویڈیوز بنائی تھی تو مجھے دیوبندی حضرات نے کومنٹس کیے تھے سپیشل کال کر کے ہم اسے ویڈیو ڈیلیڈ کروائی تھی ریکوست کر کے فیس بک سے کہ یار آپ اس پر ڈیلیڈ کرو آپ ہمیں کوئی ایک ایسا عالم مارا بتاؤ کوئی ایک ایسا ملکاری بتاؤ جو دیوبندی ہو اس نے یہ حرکت کی ہو ٹھیک ہے اس سے پہلے دینہ میں جو ہوا ہے دینہ میں تحصیل دینہ میں جو واقعہ رپورٹ ہے وہ ویڈیوبندی علم تھا یہ ویڈیوبندی ہے مجھے یہ بتائیں کہ یار یہ اب واقعہ جو اس صورت کے واقعہ ہوا کام پہ ہے میں ایسا انسان ہوں ہمیں کام انسان ہے چیزے ہیں جتنے بھی ہم لوگ ہیں ہم مسجد میں جاتے ہی ڈر جاتے ہیں ہمیں اللہ کا حساس ہوتا ہے وہاں پہ جا کے اور خدا نہ خواستہ مسجد میں کوئی کہیں بھی اگر کوئی میت کو ٹھانے والی جو چار پائی ہوتی ہے وہ دیکھ لیں تو اس کو دیکھ کے خوف آتا ہے ایونکہ یہ مدارس میں کہیں پارے ساتھ کے فودگی میں ہمیں کوئی بولے جا کے مسجد سے وہ لے آؤ تو یار میں لینے نہیں جاتا کہ مجھے اس کو دیکھ کے خوف آتا ہے وہ علاقے مسجد کے اندر پڑے ہوتی ہے وہ اور یہ غلیز قسم کے لوگ مسجد میں بیٹھ کے بچوں کے ساتھ یہ گام کرتے ہیں اب میں یہ ویڈیو کو میں پلئے کر دوں گا بیک گراؤنڈ میں اپنے کہ کس طرح سے اس انسان نے کہاں پہ اور جگہ دیکھیں کہاں پہ ممبر میں خدا کا نام لیں جہاں پہ میں یہ بہت کہہ سکتا ہوں کہ ممبر رسول میں کی زمدارہ جی نے انہیں دے گئی تھی وہاں پہ یہ لوگ کیا کامکار ہیں میں پھر ویڈیوز بننوں گا پھر نیچے کومنٹس آنگے نیگٹیو آپ علماء کے حلاب بولتے ہو بھائی یہ کام کر رہے ہیں آپ کے علماء پھر پچھلی بار ریکمینٹ رہا تھا کہ یار کاری صاحب تھے کاری اور علماء میں فرق ہوتا ہے تو میں دکھاتا ہوں آپ کو علماء گرام کی ویڈیوز میرے پر پچھلے تین چار سال کی ساری ویڈیوز بڑی ہوئی ہیں پھر آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا تو اس چیز کو لائک دیفینڈ کرنے کی جگہ کہ ایک علی میں سا نہیں ہوتا سارے ایسے نہیں ہوتے اس کو یار اس پہ دیکھیں اگر میں اس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں میرا کام نہیں ہے اس پہ ویڈیو بنانا یہ چیک ان بیلنس کرنا جو آپ کے بڑے ہیڈ آف ہیں ایڈ آف دیپارٹمنٹس بیوڈیز جو ہیں آپ کی جو بھی مدارس کے جو بھی مدارس مسجد کے جو ایک سلسلہ چلا رہے ہیں جو مسجدی کمیٹی ہوتی ہے یہ کام آپ لوگوں کے کر رہے گا ہے چیک ان بیلنس آپ کا کام ہے میرا کام نہیں ہے لیکن جب آپ لوگ یہ کام نہیں کیا رہ گئے تو ظاہری سی بات ہے پھر ہمیں ویڈیوز بنانے پڑھیں گے اب یہ جو بندہ یہاں پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے مجھے نہیں بتا کہ اس کو پتا نہیں تھا کہ میری ویڈیو بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے آئی ٹھنگ سو نہیں بتا تھا تب ہی تو جب اس کو پتا رہا کہ کوئی میری ویڈیو بنا رہا ہے تو وہاں سے باگتا ہوا دانت نکالتا ہوا ہے ارسٹ ہو گیا ہے مجھے خیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ یار انسانیت کی تظلیل بچوں کے ساتھ یہ گام کرنا اس سے بڑی انسانیت کی تظلیل کیا ہو سکتی ہے اور پھر جب ان کو سزا دینے کے باری آتی ہے تو ہماری عدلیہ کو انسانیت کی تظلیل کیا ہوتی ہے یار ایسے سزا نہیں دے سکتے یہ نہیں کر سکتے وہاں نہیں کر سکتے اور مسجد میں جہاں پہ اللہ کا گھر یہ ہمیں ممبریں بیٹھ کے بتاتے رہتی ہیں یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے بارے میں یہ اس جگہ میں یہ غلیز حرکتیں کہا رہے ہیں تو میں تو اب جتنے بھی پیرنٹس میں اس ٹائم دیکھ رہے ہیں میں تمام پیرنٹس کو یہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارہ اپنے بچوں کو گھر میں پڑھائیں خود سکھیں قرآن اس لئے یہ آپ کو کہتے ہیں کہ خود قرآن نہیں پڑھنا ہمارے پاس آئیں تھا کہ ہم آپ کے بچوں کے ساتھ یہ حرکتیں کر سکیں تو خود قرآن پڑھیں آن لائن آج کل ہزاروں ٹوٹرز ہیں آپ کے پاس ویب سائٹز ہیں آپ کو آپی سرچ کریں آپ کے پاس ہزاروں اگر کسی کو آن لائن ٹوٹر چاہیے تو مجھ سے ربطہ کریں میں آپ کو ایسے دس قسم کے ہزاروں اچھے ٹوٹر دے سکتا ہوں جو آپ کے بچوں کو آن لائن قرآن کی تعلنگ دیں گے ٹھیک ہے کم سے کم ان کی باس نہ بیچیں باقی اپنا ہیار رکھیے گا اللہ حافظ